موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاعونی کی ویورز کیسے ہیں آپ؟ میدہ اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے چینے کے دال کے پکوڑے تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک کب چینے کی دال لیتی اسے پانے میں بگو گے تو اس کو ہم نے سٹین کر لیا ہے دو عدد پیاز لیئے اسے کٹ لیا ہے دو سے تین عدد ہری میرچ لیئے اسے ہم نے چوپ کر لیا ہے تین جویل لسن کی ہے اسے پیس لیئے سبس دنیاں اپنے مرضے جتنا آپ استعمال کرنا چاہے ایک ٹیبل سپون ناردان ہے ایک ٹیبل سپون سکھا دنیاں اسے ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے ہارف ٹی سپون کرش میٹ ہارف ٹی سپون لالوچ پوڈر ہے کوارٹر ٹی سپون جوین ہے کوارٹر ٹی سپون حلدی کوارٹر ٹی سپون میٹھا سوڈا ہے ایک ٹی سپون نمک اور ڈے ٹی سپون ڈے ٹی بل سپون کارل سٹارج ہے سب سے پہلے ہم دال کو چاپر میں ڈال کے پیس لیں گے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ اسے سل پے یا آپ کونڈی ڈنڈے میں آپ نے اسے پیس لیا تو اسے پیس بلکل آپ نے سموز تھا بیٹر نہیں بنانا ہلکا سا اس کے دانے پھیل ہو دال کو ہم نے پیس لیا ہے اب سارے مسالے ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس ہو گئے اب ہم اسے فرائے کریں گے تیل گرم ہو جائے تو ہم اسے سپون کی مدر سے جہاں ہاتھوں کی مدر سے ڈالتے جائیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اسے فرائے کریں گے حصیٰ کا حیاء رکھیں کہ آپ کے دال کے جو پکوڑے اندر سے کچھے لاؤ دونوں سارے سے جو پکوڑے اچھی طرح فرائے ہو چکے اب ہم اسے ڈی شوڑ کرتے ہیں چلیں جی چنے کی دال کے پکوڑے ریڈی ہو چکے آپ اسے کھائیں کیچپ کے ساتھ دہی کی چٹنی کے ساتھ لیکن تو انہوں نے جی انا سواد اس کا مدہ تب ہی آئے گا جب آپ اسے کھائیں گے پتینے اور سبت دھنیے کی چٹنی کے ساتھ اور اللہ آپ سب کو اپنے افضو مان میں رکھے آمین بہت صحیح دعاں کے ساتھ ٹا ٹا بائی بائی